اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٍ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اکڑ کر نہ چل کسی تکبر کرنے والے شیخی بگارنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کتنی پیاری نصیحتیں کتنی ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں عبرتیں حاصل کیجئے والدین کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کرنا چاہیے تب ہی وہ جا کر کے دندار بنیں گے والدین بچپن میں اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں اب جب بڑے ہو کر کے وہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر والدین شکایتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے بگڑ گئے ہم کیا کریں بھئی آپ نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نصیحت کی ہیں اس طرح کی دیکھئے تکبر سے غرور سے منع کیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تکبر کرنا یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے حرام ہے شریعت میں اور اس میں یہ بھی ہے کہ گفتگو کے وقت اپنا مو پھیرے رکھے اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے اس کے سر میں یا گردن میں جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے تو عام طور پر لوگ ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرنا ہے آپ وہ تکبر میں اپنا مو پھیرائے بیٹے ہیں آپ کی طرف دیکھیں نہیں رہیں آپ کی بات سنیں نہیں رہیں تو اس طرح سے اللہ تعالی نے سار سے منع کیا یعنی اس طرح سے مو موڑ کر کے بات کرنے سے لہذا ناظرین یاد رکھیے تکبر یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار نہ مجھ پر نہ آپ پر دنیا کے کسی شخص پر تکبر کرنا اکڑ کر کے چلنا مو پھیرنا یہ سب ہم پر زیب نہیں دیتا ہم مسلمان ہیں میرا اور آپ کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ عشاء سے پہلے دو رکعتیں ادا کرنا ہم نے دیکھا نا ہم کنٹینیو نماز کی جو سنتیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم نے بارہ رکعتیں سنتوں کے بارے میں بات کیا اس کے بعد پھر ہم نے اثر سے پہلے چار رکعت کے بارے میں بات کیا اس کے بعد مغرب سے پہلے دو رکعت کے بارے میں بات کیا ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاتٌ آپ نے یہ تین مردبہ کہا کہ دو اذانوں کے درمیان میں نماز ہے آخر میں آپ نے کہا تیسری مردبہ میں لیمن شاہ یعنی جو چاہے دو اذان سے مراد پہلی ایک اذان جو موزن صاحب مائک میں دیتے ہیں لوگوں کو مسجد بلانے کے لیے اور دوسری اذان جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے وہ مراد ہے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں دو رکعتیں ہیں لہذا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے دو رکعت ادا کرنا یہ سنت ہے اور اسی طرح عیشہ کی نماز سے پہلے بھی جب مسجد میں آئے نا تو دو رکعت ادا کرلیں دو رکعت ادا کرلیں یہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے کہا بین کل ادا نہیں سلات تو اس میں عیشہ کے نماز کا وقت بھی داخل ہے لہذا جب ہم مسجد میں آ جائیں وقت بچائے تو اس سنت پر بھی عمل کرلیں اور دو رکعت ادا سے پہلے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ عجر ضرور ملے گا ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں ہم بات کریں گے ایک دعا کے تعلق سے کیا آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں اگر بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی یہ دعا یاد کر لیجئے قرآن کا یہ وظیفہ یاد کر لیجئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما بڑی پیاری دعا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو اس دعا کو یاد کر لیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اس کے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے اس کے پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ جب پڑھنا چاہے پڑھیں آپ دعاوں میں اس کو پڑھیں رب جعلنی اس طرح سے دعا کرتے کرتے آپ مانگے چلتے پھرتے آپ مانگے اٹھتے بیٹھتے آپ مانگے پھر کیوں نہیں بچے نمازی بنیں گے پھر کیوں نہیں بچے آپ کے فرمابردار بنیں گے ناظرین یہ پانچ منٹ میں ہم بہت سی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں ہم سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم فرائز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم قرآن کے تعلق سے بات کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے وظائف پیش کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس کو یاد کریں اس کو اپنے دل میں بیٹھائیں یاد رکھیں اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہماری محنت زائے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی کئی جگہوں پر ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا کہ جو ہماری آیتوں کو نظرانداز کریں گے ہماری دین کی باتوں کو نظرانداز کریں گے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا وہ لوگ سوال کریں گے اللہ تُو نے ہمیں اندھا کیوں کیا اللہ تعالی کہیں گے کہ تم نے دنیا میں میری آیتوں کو نظرانداز کیا لہذا آج تمہیں بھی نظرانداز کیا جائے گا تو ناظرین کہیں ایسا نہ ہو ہم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں صرف سن رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں آپ سے میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے کہ جو باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پانچ منٹ میں وہ آپ یاد ضرور کریں اور اس پر ضرور بھی ضرور عمل کریں اگر آپ عمل کرتے رہیں گے تو وہ چیز یاد رہے گی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں